خیر مقدم ہے آپ کا رات کے آٹھ بچ چکے ہیں اور ہمارا خاص طور سے بہت خاص پروگرام پرائیم ٹائم ڈیبٹ شو آج کا مددہ لے کر حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ تو چلی باتشیت کی شروعات کرتے ہیں لیکن میرے پانچ سوال جن کے اردگرد یہ چرچہ گھومے گی ہمارا پہلا سوال ہے آج کا کہ آخری مرحلے کی جنگ میں کس کی کتنی طاقت بہت خاص ہی آخری مرحلہ اور اگر ہم دوسرے سوال کی بات کریں تو مغربی بنگال میں کیا پولرائیزیشن دروی کرن ہو چکا ہے تیسا سوال سیم پترودہ کے بیان کے بعد کیا پنجاب میں کانگریس کو ہونے جا رہا ہے بڑا نقصان کیسے سوالیں گی کانگریس اس نقصان کو اگر ہو رہا ہے تو چوتھا سوال پوروانچل میں بی جے پی کیا اپنی سیٹیں برقرار رکھ پائے گی جو کی موڈی لہر میں دوزہ چودہ میں زبردست آئی تھی پانچوہ سوال کیا ساتوہ مرحلہ کھولے گا سیاسی جماعتوں کے لیے اقتدار کا دروازہ تو آئیے بات کرتے ہیں ان پانچ سوالوں کے ادگر بہت ہی اچھا پینل میرے ساتھ ہے ان کا تعرف میں آپ سے ضرور کراؤں گا لیکن اشارہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا اور بولنا پڑے گا پھر پینل سے ہم بات کریں گے تو یہ خاص مرحلہ اس لیے بھی بن گیا ہے کیونکہ ساتوے دور سے پہلے ویس بنگال میں مغربی بنگال میں کافی ہنسہ ہوئی ہے تشدد ہوا ہے انہا پر بنائی ہے وزیراعظم نریندر موڈی بار بار ممتہ بینر جی پر الزام لگا رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں وہیں ممتہ بینر جی بھی اپنے موقع پر قائم ہیں اور وہ اپنے ڈھنگ سے چیلنج کر رہی ہیں کل کے اگر ہم ان کے بیان کو دیکھیں تو سیدھے طور پر انہوں نے گھنڈا تک کہہ دیا تھا وزیراعظم اور امیت شاہ کو وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی ان کے لیے کئی طرح کی باتیں کہیں تھیں اور آج بھی انہوں نے چیلنج کیا کہ وہ مجھے ریلی کرنے دیتی ہیں کہ نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور ممتہ بینر جی بھی اپنے موقع پر اڑی ہوئی ہیں یہ تو بہت خاص اس لیے بھی ہے ویس بنگال کے لیے کے ساتھویں مرحلے سے پہلے کافی تشدد ہوا اور کافی باتیں ہو گئی ہیں اتر پردیش وہ جگہ خاص طور سے جہاں سے بی جو پی کو بمپر سیٹیں ملی تھی ساتھویں مرحلہ یہاں پر بھی اس بار اگر آپ دیکھیں تو یو پی کی بہت اہم سیٹوں پر اہم سیٹوں پر خاص سیٹوں پر انتخاب ہے اور اس میں واراناسی سب سے خاص ہے اب مجھے بولا گیا کہ گیسٹوں کا ہمارے مہمانوں کا معزز حضرات کا ذرا تعرف کروا دوں تو میرے ساتھ اس وقت ویویک شروازتو جی بھی ہیں لیفٹ سپورٹر کے طور پر آج ہمارے ساتھ ہیں ویویک جی سے بات کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے خاص طور سے بہت دنوں بعد آج ہمارے ساتھ آئے ویویک جی سواگت ہے آپ کا خیر مقدم ہے سنجا کے چڈہ صاحب بھی ہیں سیاسی تذیہکار کے طور پر آج ہمارے ساتھ ہیں سنجا جی بھی بہت دنوں بعد آئے ہیں مطلب میرے شو میں میں چاہ رہا تھا کہ سنجا جی سے بہت ساری باتیں ہو جائیں نیتو ڈباز جی بھارتی جنتہ پارٹی کی نمائند گرنگی نیتو جی آپ کا بہت سواگت ہے اپنی پارٹی کا بہت اچھی طرح سے آپ موقع پر رکھتی ہیں اکثر میرے پروگرام کا حصہ بنتی ہیں گھنیندر بھارت دواز جی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں راہل گاندی جی کے اس پینل کا حصہ ہے جو انہوں نے خود پوائنٹ کیا ہے خاص طور سے پروکتاؤں کا گھنیند جی بھی میری بڑی اچھا تھی کہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہو سر آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے اور پروفیسر وشاز شرما جی کو بھی ہم نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے سیاسی تذیہکار راجنی تک وشلشک کے روپ میں سر سواگت ہے آپ کا خیر مقدم ہے آپ سے بہت ساری باتیں جاننے سمجھنے کو ملے گی آئیے شروعات کرتے ہیں اس باتچیت کی اور سب سے پہلے تو میں گھنین جی کے پاس جانا چاہوں گا پھر باقی گھنین جی اب ساتھوہ مرحلہ ہے کانگریس نے جم کر چناؤ لڑا ہے جیسا کی دیکھتا ہے راہل گاندی نے بہت محنت کی لیکن آج پھر معاملہ الٹا پڑ گیا کونسا ایک ڈکشنری میں موڈی لائی شب کا ذکر کر دیا جھوٹ پہ جھوٹ اور بی جے پی پکڑ لے گی اس بات کو اور بار بار جو ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو جھوٹ بولنے والے بیوکوب بنانے والے گھومانے والے لیڈر کے طور پر جانے جانے لگیں کیسے دیکھے ہم اس کو دیکھیں بران جی ہم نے بھی دیکھا ہے دیش نے بھی دیکھا ہے کہ پچھلے چھ سالوں سے لگاتار جھوٹ لگاتار جھوٹ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں بولی جس سے کہ دیش اس کی کوئی بات ہوئی ہو ایسی باتیں کریں جس کا کوئی سرپیر نہیں تھا کہ 85 میں ان کے پاس کوئی ڈیسٹل کیمرہ تھا 87 میں وہ ای میل کرتے تھے 95 میں تو ای میل جو ہے اس کا وہ ہوا ہے لانچ ہوئی ہے پاتا نہیں موڈی جی کس طریقے کی باتیں کریں راہول جی نے کیا بول ہے موڈی لائز یہ تو دیش جانتا ہے کہ موڈی لائز اور دیش کے انٹرنیشنل ایرینہ پر اس بات کی چرچہ ہے ایسا کوئی شبد ہے ہی رہی میں کیا کہہ رہا ہوں دیش بھرمینی پورے ویدیشوں میں بھی اس بات کی چرچہ ہے کہ نریندر موڈی سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے نریندر موڈی جی ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں لیکن بیجے پی نے یہ پروپاگنڈا تیار کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پر وشواس نہ کیا جائے آپ کی باتیں وشواسنی نہیں ہوتی ہیں ایمران جی دیش کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ نریندر موڈی جی نے کہا تھا کہ میں پندرہ لاکھ روپے گریب آدمی کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا نہیں ڈالے نریندر موڈی جی نے کہا تھا ہمیں ویدیشوں سے کالادھن لاؤں گا ویدیشوں کا کالادھن تو چھوڑو جو دیش کا جو ٹیکس پیئر کا وائٹ پیسہ تھا وہ بھی ان کے دوست لے کے بھاگ جاتے ہیں نیرم موڈی ہو لالیت موڈی ہو میر چوکسی ہو ویجے مالی ہو ان کو بھاگایدہ ائرپورٹ تک چھوڑ کے آتے ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی تیسری بات دیش کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ نریندر موڈی جی نے دیش کے لوگوں سے بولا تھا کہ میں پانچ سال میں دس کلوڑ نوجوانوں کو روزگار دوں گا روزگار دینا تو چھوڑیے پانچ کلوڑ نوجوانوں کو پچھلے پانچ سال میں اپنا روزگار گوانا پڑا جی ایسٹی نوٹ بندی کے چلتے ہوئے اس طریقے سے اگر آپ لے گو گئے ایک نہیں اور جب بات کرتے ہیں نریندر موڈی جی سے ہمیں شاہ سے تو کہتے ہیں یہ تو جملہ تھا اکراجنی تک جملہ تھا دیش کے لوگوں سے آپ سچ بولو آپ دیش کے لوگوں کو بتاؤ کہ دیش پہ مہنگائی کب گھٹے گی آپ دیش کے لوگوں کو بتاؤ کہ دیش کی ارتوستہ کب صدرے گی ایک نامدار فیملی نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا انہیں پانچ سال کا موقع ملا وہ ملک کو سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ایک موقع اور ملا چاہیے اور یہی وجہ کہ آج بھائی صاحب اور بہن جی دیدی اور بھائیہ دونوں لگے ہوئے ہیں پریانکہ جی کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ راہول گاندی جی سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ بیجے پی بار بار کہتے ہیں 2014 کے چناؤوں میں نریندر موڈی جی نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے دس سال چیئے انہوں نے کہا تھا مجھے پانچ سال دو ساٹھ مہینے دو ساٹھ مہینے بعد اگر میں ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا تو آپ مجھے چرائے پہ کھڑا ہو گیا تو تو کہہ رہے ہیں نا گھنین جی تو ساٹھ مہینے بنام ساٹھ سال ہو گیا ساٹھ مہینے میں جو کام ہو گیا وہ ساٹھ سال نہیں ہو پایا راج نیتک لوگوں کی جو وشوہ سنیت ہے وہ اسی بات پر رہتی ہے کہ پانچ سال کم نہیں ہوتے پانچ سال میں سوائے پرانی سرکاروں کو ایکیوز کرنے کے کہ نیرو جی نے یہ نہیں کرا اندرہ جی نے یہ نہیں کرا راجب جی نے یہ نہیں کرا آپ کانگرس ہمیں نہیں کرنے دی رہی ارے آپ کہتے ہو کہ ہماری پارٹی لوگ سبھ میں چوالی سانسدوں کی پارٹی تھی انہوں نے تو دیکھیں گھریں جی انہوں نے تو کھل کر کے ساپکو پردھان منطری کو سابق مزیرے آزم کو برسٹرچاری نمبر ون کہا اور کانگرس کے برسٹرچار کی کئی باتیں ریکارڈ گنا دی امران جی کتنے شرم کی بات ہے جن کے پاس دو سو بیاسی سانسد ہے وہ کہتے ہیں کہ چوالی سانسد والی پارٹی ہمیں کام نہیں کرنے دی رہی سپریم کورٹ میں کوئی بات سرکار کے خلاف جاتی ہے تو کانگرس نے کروا دی سپریم کورٹ میں کوئی ججمن سرکار کے خلاف آتی ہے تو ہم کروا دیتے ہیں کئی پہ بھی کچھ بھی خرابی ہوتی ہے تو خرابی ساری ہماری ہے انہوں نے اپنا بتائیں کہ پانچ سال میں گھریندر جی نے بڑی ہی چالاکی سے جو سوال پوچھے گئے تھے وہ سوالوں کے جواب نہیں دیے اور انہوں نے جو موڈیلائی جو راحل گاندی جی نے ٹویٹر پہ بڑے ہی اتصاہیت ہو کر گلتی کر بیٹھے اور اس کی ابھی تک مافی بھی نہیں مانگی اور اوکسورڈ ڈکشنری سے جواب آ گیا اور اس میں میں گھریندر جی کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں صاف صاف انہوں نے لکھا تھا کہ یہ شب جو ہے اوکسورڈ ڈکشنری میں ایڈ ہوا ہے جبکہ اوکسورڈ نے سپسٹ کر دے کہ ہم نے ایسے شبدوں کا جو ہے ایسا کوئی ورڈ ایڈ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ ایک واقعہ ہوا لیکن یہ واقعہ ایک ساتھ ہے یہ پوری فیرست ہے پوری لسٹ ہے جس میں کانگریس کے راحل قاندی جی سے لگاتار گلتیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہم یہی اپیکشا بھی ہمیں ایک ویہوار میں ہم نشید بھی کہ وہ اس طرح کی گلتیاں کرتی رہیں گے پارٹی کے پورا اتحاس دیکھ لیجی اور ورطمان کے جو لیڈرز ہیں ان کے بیانباجی دیکھ لیجی آپ نے کہا کہ موڈی جی نے بادے کیے اور ہم جو ہے سڑکوں پر جائیں گے ہم تو ہیں ہم تو اپنے ایک ریپورٹ کارڈ کو لے کر اپنے کام کو لے کر چناؤ کے لیے ہیں مجھے پوری بات رکھنے لیجی کیسا روئیہ تھا کہ ہوا تو ہوا آرے چوراسی کے دنگے ہو گئے تو ہو گئے کیا بڑی بات ہو گئی دیش میں آپ سادھی پرگیا کے بیان پر بولیے ہیں آپ سادھی پرگیا کے بیان پر بولیے ہیں جنہوں نے نادھور آنگوڑ سے آپ کا سمیہ رہے گا امران جیر بیچ میں ایسے بلکل ہی بول رہی تھی آپ مجھے میری بات رکھنے دیجی کیسا روئیہ ہے پارٹی کا کیسی مانسکتہ اس پارٹی کی ایک ایلیٹیزم اتحاوی ہوتا ہے کہ دیش میں جن نرسندھار ہوتا ہے اور آج تک کانگریس نے اس کی مافی نہیں مانگنا ضروری سمجھا اور ویوار ایسا ہے پارٹی کے نیتاؤ کا کہ ہوا تو ہوا کہ اگر نرسان ہوا لوگ مرے تو مرے ہماری کوئی گلتی نہیں تھی ہم اس میں شامل نہیں تھی ایسی بہت ساری چوکی دا چوڑا پی خالی میں راہول گاندی بات رکھ لیں دیجی آپ کے پاس پورا سمیہ ہوگا خانین جی بی جی پی والوں نے راہول گاندی جی چلا چلا کر جو سوشل میڈیا پر لائن لگا دی جب راجیب گاندی جی کہتے ہیں کہ بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پارٹی کا تلیہ کیسا ہے یہ پارٹی لوگوں کی نہیں ہے ایک پارٹی چلا چلتا ہے جانے والی پارٹی ہے جو اے اراد سے کہتے ہیں کہ ہوا تو ہاں کوئی پردان 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 کی تھی اور اسی جو لوگ شامل تے سجن کمار جکتی سٹائیسر 2004 تک سجن کمار نے چناؤ لڑا ہے اس کا پارٹی نے سیدھے طور پر کہا کہ ہم اس کے لئے ذنبہ دار نہیں اور ہم اس کے لئے کوئی ہمارے پردان کسی کی بھامنے نہیں ہے اس گھاڑی کے تائر پر آجائے ابھی حالی میں ویڈیو آیا سوفیدار چور بڑھ مددہ کا خوب راؤل گاندی نے اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی اور ایک چینل کے انٹریویون سے پوچھا گیا کہ آپ کی سوفیدار آ رہا آ رہا آ رہا آ رہا آ رہا سب ملوک پہلے پہلے دور میں کیوں رہتے گھنیو جی گھنیو جی لگاتا مطار لگی لگاتا روما بحث کیجئے جس باقیوں کو بھی موقع دیجئے باقیوں کو موقع دیجئے جی ایسے بات نہیں ہوگی نیتو جی گھنی جی ترکی کے ساتھ بات ہوگی ترکی کے ساتھ میں ویویک شوہستو جی ویس بینگول کی طرف بھی آن چاہوں گا پھر پنجاب کی طرف بھی جانا چاہوں گا گھنی جی کے پاس جو سوال نیتو جی نے اٹھائے ہیں لیکن ویس بینگول میں جو آپ نے دیکھا ساتھویں دور سے پہلے جو ہنسہ ہو جی لیفٹ کا بھی کارڈر رہا ہے لیکن آج جیسے لگتا ہے سیدھا مقابلہ بی جی پی اور ممتاب انرجی کی بیچ ہے ترنمول کی بیچ ہے اور جو کچھ ویس بینگول میں ہوا ہے اگر پولرائزیشن ہو رہا ہے دروی کرن ہو رہا ہے تو کس کے فیور میں ہو رہا ہے تو رہا سا روشنی ڈالی اگر ہو رہا ہے تو دونوں نے کوشش کی ہے بلکل بلکل دیکھیں 35 سال تک لیفٹ جب تھا تو اس طرح کے دنگے اس طرح کی ترشولی آترہ ہیں اس طرح کی مسلم کیپس والی آترہ ہیں یہ سب مسنگ تھا کیونکہ ہم کنٹرول کرنا جانتے تھے لیکن اس کے بعد جب سے ممتاب انرجی آئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان روڈز بنائے جائیں اتر پردیش تو ہارے ہوئے ہیں اتر پردیش میں تو ان کی پانچ سیٹ بھی آگئی تو بہت بڑی بات ہے تو آپ کہیں نہ کہیں تو سیٹے لینی ہیں تو آپ بنگال میں گسنے کے علاوہ آمید شاہ کے پاس کوئی option نہیں تھا اور اس کے لئے یہ وہاں پہ دھرم کی راجنیتی کر رہے ہیں ہندو ورسل مسلمان اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن let me tell you one thing بنگال کا آدمی politically بہت زیادہ active politically بہت زیادہ conscious ہے اور ان بی جے پی والوں کی اور نہ ہی ترنبول والوں کی وہ سننے والا ہے نہیں دوسرا میں بس ایک سیکنڈ ایک اور بات بولنا چاہتا تھا جو یہ موڈی لائی والی بات آئی تھی جب یہ موڈی لائی والی بات میں نے ٹی وی پہ دیکھی تو میں نے ایک چیز ٹائپ کریے آپ بھی اپنے جے پی کا نام لیا نہ ہم نے نریندر موڈی کا نام لیا لیکن جتنا ریزلٹ آپ کو گوگل کے فرسٹ پیج بے آئے گا اس میں نریندر موڈی کی فوٹو آپ کو دیکھیں گی تو یہ کیا ہے یہ جب جھوٹ شبد شبد فراوڈ شبد یہ آتے ہیں تو صرف نریندر موڈی اور بھارتی جنت پردان منتری بھارت پردان منتری بننے کی کوشش کہا رہی ہے اگر آپ صرف بیوڈی پردان منتری بننا چاہے دیش تو آپ کیا کہنا چاہتے ہے اور دیش کی جنت نے موڈی جی کو خرم منتری کے دیتے تو بھارتی جنت پردان آپ دیش لوگ سنتر پردان پردان بھارے سادھی پردان بھارت 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 رہنے اور اس دیش میں دونوں کو اکوال سیڈ Pitra رہنے کا عدی رہے اور اگر سادھی پردان بھارت 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 موسیقی 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 اور وہ دو پنگتیوں میں ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو ڈلہو جی نہ کر پایا وہ یہ حکام کر دیں گے کمیسن دوتو ہندوستان کو نلام کر دیں گے یہ بات میں نے ڈلہو جی جی کی کہتی ہے اس لیے ڈلہو جی جی کے اوپر جو شیئر لکھا گیا تھا کہیں ہیں کیونکہ جو کچھ بھی کل بنگال میں ہوا اسو چند ودیہ ساگر جی ایسوسییٹیڈ ہینڈل ہو جی جی سے کیونکہ یہ وہی اٹھاسو چھپن کا ویڈیو ریو میریز ایکٹ ہے جو اسو چند ودیہ ساگر جی کے اتھک پریاسوں کے باوجود لائے گیا تھا کے ایفرٹ سے لائے گیا تھا اور ان کی مورتی کو اس طریقے سے ویڈلائز کر دینا کہیں نہ کہیں ہم انڈیا کے آئیڈیا کو ہی نگیٹ کر رہے ہیں آروب پتہ آروب دونوں پارٹیوں کی طرف سے ہوا ہے نو ڈاؤڈ ویڈیو بھی جاری ہو گئے دونوں طرف ویڈیو بھی جاری ہوئے ہیں لیکن میں اس کو بریف میں کہتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اوورال بیسٹ بنگال میں پچھلے کچھ دسکوں سے جو کمپٹیٹیپ پولٹیکس ہے وہ کمپٹیٹلی روٹ آؤٹ ہو گئی ہے اور جو انڈیویڈیوال ایجنسیز ہیں جو عام آدمی ہے اس کی جو سیوک لائف ہے وہ سب ایک پولٹیکل کریڈر ترمول کانگریس کے بینر کے تلے سبزیوم ہو گئی ہے اور اس کا ریزنٹ یہ ہے کہ انڈیویڈیوال ایڈنٹیٹی ختم ہو گئی ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ جو کانگریس اور لیفٹ نے سرو کیا تھا نائنٹی سکسٹیز کے ڈیکیڈ میں الیکشن کو جیتنے کے لیے اسی پرمپرہ کو ترمول کانگریس نے کریان کیا ہے یہ وہی ترمول کانگریس ہے جب 1977 سے لے کر 2011 تک کیول او کیول لیفٹ کا گڑھ ہوا کرتا تھا اور اسے 2011 میں پہلی بار وہ بریک آؤٹ ہوا تو ترمول کانگریس آج یہ بات اس جمعیداری سے بھاگ نہیں سکتی کہ اس کی بھی جواب دے ہی بنتی ہے دیکھیں کیا ہے کہ یہ جو فیڈرل سٹکچر ہے یہاں پر لوگ الیکشن کمیشن کو میں صبح سے ٹی بی نیوز سن رہا ہوں دوست دے رہے ہیں کہ الیکشن بین کر دیا دیا الیکشن کمیشن کی بھی اپنی اس فیڈرل سٹکچر میں سیمائے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنے پار کو یوز تو کیا انڈر دارٹیکل سی ٹونٹی فور جب اس کو لگا کہ پریستتیاں گمبیر ہیں ایسے میں فیر اور جسٹ الیکشن کروا پانا سائے سمہو نہیں ہو پائے گا تو الیکشن کمیشن نے چوبیس گھنٹے پہلے سے زیادہ پہلے پچار کو بین کروا دیا اس پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ وزیراعظم کی ریلیا کل پوری ہو جائیں گی وزیراعظم کی ریلیا کل پوری ہو جائیں گی اس کے بعد پر شروع آپ کو بریف کروں گا people are people are claiming about the role of yes sir listen to me you are missing the election commission what is the composition of election commission you have done it see jowen tak cbc employee کو employer dega election commissioner پاہزل کے اچھل گھت election commissioner is appointed by the government تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ تین سرت ہیں جب آپ نے CBI کو نہیں چھوڑا آپ نے CBI کو نہیں چھوڑا آپ نے RBI کو نہیں چھوڑا جب سمیدھان بنایا گیا سنیے گا دو میر کے لیے بیویگزی آپ بات سنیں گے بات یہ ہے کہ الیکسن کمیشن اکیلے کچھ نہیں کر سکتا جو راجی کی طاقتیں ہیں جو راجی کی بیوروکریسی ہے جو راجی کی پولیس ہے وہ راجی کے اندر میں ہیں جب سمیدھان بنا تھا تو یہ امید کی گئی تھی کہ الیکسن کمیشن نان کمیٹل لہے گا یہ بھی امید کی گئی تھی کہ بیوروکریسی بھی نان کمیٹل لہے گی آج کے اس دور میں بیوروکریسی نان کمیٹل سب یہ اجام لگاتے ہیں الیکسن کمیشن کا اپوائنمنٹ ہوگا ایکسن کمیشن کا سرویس کمیشن آپ بتائیے تو ایکسن کمیشن کی ریلی کے بات آفتر ریٹائرمنٹ روکا موڈی کی ریلی کو ایسے میں ان کی بھی اپنی سیمائے ہیں لیکن یہ مجھے ضرور بتائیے پروفیسر ویشال مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو بنگالی اسمیتہ کا اب ایک اور انہوں نے کہیں نہ کہیں بسات چلی ہے بنانے کی کوشش کی ہے ممتاب اینر جی نے ایشورچند ویدیہ ساگر جی کی مجسمے کے ٹوٹنے کے بعد اس کا فائدہ کیا وہ لے کر جائیں گی کیا انہوں نے کل ترن چار بجے جو ہے ریلی کی شکل میں وہ نکل گئی روڈ شو انہوں نے کر ڈالا ایک بڑا اور لگاتار وہ لوگوں کو لے کر کے چلی دیا بڑا حجوم تھا تو کیا لگتا ہے بنگالی اسمیتہ کو پکڑ لیا انہوں نے یہاں پر وہ کہیں نہیں پول رائز کر لیں گی لوگوں کو دیکھیں ایسا ہے کہ بنگال کے لوگ یہ وہی بنگال ہے جو بھارتی راستی چیتنا کا نرب سنٹر ہوا کرتا تھا میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا یہ وہی بنگال ہے جس کا پہلی بار دکھا بھی نہیں جس کا پہلی بار اٹھاسو چورانوے میں پوٹیشن ہوا تھا تک پسام اور سلحٹ کو الگ کیا گیا تھا یہ وہی بنگال ہے جب راستی چیتنا کا کینڈر بنا تو اس ومہ کے دن بیٹیس ہوم سیکریٹری رسلے نے کرجل کو لیٹر لکھا بائس رائے کو بنگال is a par and it would be not fruitful for the بیٹیشن کی بنگال اتنا پار رہے کرجل اس کا اتر دیتا ہے کہ بنگال کانگریس is چورٹنی آنیٹ سوٹ and within the India remaining in the India I will be very much helpful in the peaceful demise of the Congress کہ ساجس کی بنگال کی تینچے جب ہندو اور مسلمان ساپسا لوگئے تھے یہ اتنا انکلیکٹول ہوا کرتا تھا وہی بنگال میں پوچھا ساگر ہے یہ وہی بنگال میں پوچھا ساگر ہے آپ ہندو روی کرن کی بات کرتے یہ وہی بنگال ہے کہ سوڑنا جاتے بنگال میں رینا ایسا کیا تھا یہ وہی بنگال ہے میرا سوال بیشال جی یہ تھا بیشال جی پروفیسر بیشال جی میرا سوال یہ تھا کیا ممتہ بنر جی اس کا فائدہ لے جائیں گی کیا ممتہ بنر جی اس کا فائدہ بنگال کے جنتہ میں یہ اس لیے بتایا کہ بنگال کی جنتہ اتنی انٹیلیکٹول ہے کہ وہ نیتاؤں کے کسی بھی پرکار کے دوسر پرکار میں نہیں آنے والی ٹھیک ہے بنگال کی سنسکرتی اور آج سنسکرتی دہائی دی جا رہی ہے ٹھیک ہے سنجا کے چڑڑ جی اوورال اگر ہم دیکھیں اتر پردیش کو ہم دیکھ لیں وہاں بھی ہے مدر پردیش ہے پنجاب پورا ہے اور ساتھ میں ویس بنگال بھی ہے اور بھی ریاستیں ہیں لیکن یہ خاص اگر ہم فوکس کی بات کرتے ہیں ساتوہ مرحلہ کتنا اہم کتنا خاص اور کیا واقعی سیاست کی اقتدار کی جو چابی ہے وہ یہی سے ملنے جا رہی ہے ساتوہ دروازے کے کھلنے کے ساتھ ہی میرے خیال سے یہ سب سے اہم مرحلہ ہے کیوں پہلی بات کیونکہ اس میں جو جیسے اتر پردیش کی جو سیٹیں ہیں تمام سیٹیں بی جے پی کے پاس ہیں ان کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو گٹ پندن سے ان سیٹوں کو بچانا ہے کیسے وہ ساری سیٹیں پھر سے جیتیں گے دوسرا ویس بنگال اس میں ہے انگول ویس بنگال میں وہ پیٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ جیسا کی پچھلے چناؤں ابھی ہوئے تھے جو گرام جو گرام پنچائے جو چناؤں ہوئے تھے ان میں بی جے پی کا ووٹ پرسنٹیج میں کافی رائیس ہوا تھا میں ایک بات بتا بہت ہی اہم ہے ویس بنگال کے ایشو پہ اگر ہم آئیں ہمارا جو دیش ہے اور ہمارا جو چناؤں کی پنانا لی ہے ہمارا جو ڈیموکریسی ہے وہ نردھارت ہوتی ہے کونسٹیٹیوشن سے کونسٹیٹیوشن سیکولر اور ڈیموکریٹک ریپبلک ہیں ہم لوگ اور اس پٹیکولر پورے پروسس کو کتنا بڑا پروسس ہے وشو کا سب سے بڑا پروسس ہے اس کا کام کرنے کی جمعباری دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو اب یہاں پہ کسی بھی طریقے سے دونوں ہی الزام لگاتے ہیں الیکشن کمیشن دونوں یہ لگاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا رول ہے ان کا نیم چل رہا ہے تو ایسی پرستطی میں یہ جو جو بھی ہو رہا ہے یہ تو الیکشن کمیشن کو روکنا چاہیے اگر آپ بی جے پی سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے اور ٹی ایم سی بھی یہی کہہ رہی ہے بٹ آپ کو یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا اتحادی اتحادی جو ان کو بھی یہ رسپونسبلیٹی دی گئی ہے وہ وہی پہ ہیں الیکشن کا کام وہاں پہ ایک طور پہ الگ سے ہو رہا ہے اور باقی کوئی کام رک نہیں گیا ہے کوئی اگر کوئی crime ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے کوئی چیزیں آگے آگے بڑھ لیے کسی کسی اگر کوئی وہ ہو رہا ہے کوئی exam ہو رہا ہے بچوں کا تو وہ الگ چل رہا ہے سارے کام ہو رہے ہیں اس کا مطلب الیکشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں رک گئی آج تو یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے جنمیواری لیکن دو تین چیزیں جیسا کہ ابھی بات میں نکل رہا تھا کہ کیسے الیکشن کمیشن نے پرمیشن دے دی پرائیم منسٹر کی ریلی کو یہ ایک پرشن اٹھاتی ہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سیدھانتگ روپ اور ایکچول میں جو پریکٹس ہے اس کو ہی فالو کرنا پڑے گا جو لاؤ ہے اس کو ہی فالو کرنا پڑے گا اگر آپ کوئی چیز غیر قانونی ہے تو اس کو چیلنج کوئی بھی کر سکتا چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ ٹی ایم سی ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا سماویش کرتے ہوئے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کس پولٹیکل چیزیں اور لیگل چیزیں دونوں سیپریٹ ہیں ہم کو ملانا نہیں ہے کہ ایڈمیسٹریشن پر رادی دکھدر انظام بازی میں ایک دوسرے پر جو انظام تراشی کرتے ہیں اس میں سم ملا دیتے ہیں اور وہ اپنے فیور میں معاملے کو کرنے کے چکر میں اور کسی بھی طریقے سے ان کا جو ultimate objective ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اس کا ultimate objective ہے دھووی کران کس طریقے سے ووٹرز کے من کو جو کی قانون میں باد ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سال پہلے ایک judgment دیا تھا سپریم کورٹ کی پانچ benچ نے پانچ judges کی benچ نے جو کی rule of law ہے جو کی قانون ہے ہمارے دیش میں اس کو کوئی follow نہیں کرتا اس میں کہا گیا religion caste creed region language اس کے بارے میں اگر کوئی وقتی even وہ ووٹر ہے کسی کا supporter تو چھوڑیے ووٹر بھی ہے وہ بھی بات کرتا ہے تو جس وقتی کے بارے میں کرے گا اس کو لیکن سب اپنے ڈھنگ سے کر رہے ہیں اور بی جے پی نے معاملے کو پکڑا جسے اگر ہم پوروانچل کی بات کریں OBC کا ایک بڑا یہ پورا ایریا ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پر دلیتوں اور مسلمانوں سے بجھوڑ کے جو تعدادے وہ OBC کی ہے منی شنکر ایئر اچانک سے پرکٹ ہوتے ہیں ان کا بیان کہیں نہ کہیں وہ اس کے ذریعہ آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے اس پر کھید وقت نہیں کیا یا انہوں نے جو کہا تھا اس وقت وہ صحیح تھا بی جے پی نے ترنت پکڑا اور وہ کئی نے ادھر کام کرے گا کہ موڈی جو ہیں اس طبقے سے آتے ہیں OBC طبقے سے آتے ہیں اور انہوں نے ان کے لیے وہ شبد استعمال کے ذرا ایک بار لوگوں کو پھر یاد دلا دیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور سب اپنے اپنے ڈھنگ سے اس کو کر رہے ہیں اس پر بھی میں ذرا بات کروں گا اس چھوٹے سے وقت کے بعد